ریاست تلنگانہ میں قوی امکان تھا کہ پھر ایک مرتبہ بیارس پارٹی اپنے حکومت خائم کرے گی لیکن ہم جب ابتدائی نتائج پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب کی بار کانگریز بازی مار لے گی انتخابی نتائج پر کئی پیش قیاسیاں کی گئی ہے لیکن عوام نے اپنے ووٹوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ فارم ہاؤس میں بیٹھ کر حکومت نہیں چلا سکتا کل تک جو لوگ کہتے تھے کہ کیسی آر عوام کی نبز کو جانتے ہیں ایسے بیانات غلط ثابت ہوئے اور ابتدائی نتائج سے ظاہر ہوا کہ کانگریز پارٹی نے عوام کے دلوں میں چگہ بنا لی ہے دو پہر ہونے ہونے تک دو نتائج ہمارے سامنے آئیں ان کے مطابق کانگریز 66 سیٹوں پر آگے رہی جبکہ 37 سیٹوں پر بیارس دورتی رہی بی جے پی آٹھ پر آگے رہی تو ایم آئی ایم تین سیٹوں پر آگے چلتی رہی دیکھا جائے تو تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کافی دلچسپ دکھائی دے رہے ہیں پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ ایلیندو سے کانگریز امیدوار کامیاب رہا وہیں دوسری جانب کانگریز اور بیارس میں کانٹے کا مخابلہ رہا وزیر اعلیٰ کیسی آر کامریڈی سے امیدوار ہیں جبکہ ریون تریڈی بھی مخابلے میں اتر چکے ہیں اس حلقے سے وزیر اعلیٰ کیسی آر شکست سے دو چار ہوتے نظر آ رہے ہیں نامپلی میں کانگریز اور مجلس کے امیدوار میں سخت ترین مخابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہر راؤنڈ میں اتار چڑاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے تاہم کانگریز پارٹی نل گنڈا میں بھی آگے دکھائی دے رہی ہیں چار منار یا خود پورے میں مجلسی امیدواروں کو سبقت ہے کاروان اور جبلے ہلز میں مقابلہ کچھ حیرت انگیز طور پر کبھی کانگریز تو کبھی امائیم کے حق میں آتا دکھائی دے رہا ہے تاہم مجلسی اتحاد المسلمین چار حلقوں پر آگے ہیں جبکہ دیگر پارٹیوں سے تعلق رکھنے والا ایک امیدوار آگے دکھائی دے رہا ہے دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ تین بجنے بجنے تک کونسی پارٹی آگے ہوگی اس کے بعد ہی کسی پارٹی کے چیتنے کا اندازہ لگایا چاہ سکتا ہے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے ٹی وی این نائنٹی نائن کے ساتھ اگلے راؤنڈ کی اپ ڈیٹس کے لیے بھی ہم پاک کریں گے جیسا کہ دو پہر کے ایک بچنے بچنے تک تلنگانہ کا سیاسی ماحول بھی تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے جہاں لوگ بیاریس کی کامیابی کو یقینی بتا رہے تھے ان کی رائے تبدیل ہونے لگی کانگریس پارٹی 66 حلقوں میں آگے رہی بیاریس وہیں 36 پر سمٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے درے اسنا کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر ریون تریڈی کے گھر ڈی جی پی انجنی کمار پہنچے اور انہیں اپنی نیک خواہشات سے نوازا اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ کانگریس پارٹی دسمبر کے پہلے ہفتے میں اختدار پر خابص ہو جائے گی جب کانگریس کی جیت کو یقینی مانا جانے لگا تو ریون تریڈی نے ریالی نکالتے ہوئے سب کو حیران کر دیا مختلف حلقے جات میں کانگریس پارٹی بیاریس کو پچھار تی رہی کرناٹک کے وزیر داخلہ ڈی کے شیوکمار ہائیڈرباد میں دیرہ چمائے بیٹھے ہیں گاندی بون میں عوام کی کثیر تیداد موجود ہے جیت کی خوشیاں منائی چاہ رہی ہے ڈی کے شیوکمار نے عوام کے درمیان آتے ہوئے اپنے ہاتھ سے جیت کا نشان بناتے ہوئے مبارک بات تھی ہے خیاس کیا جا رہا ہے کہ اگر مرحلہ وار یہی رفتار رہی تو بینہ کسی مدد کے کانگریس پارٹی اختدار حاصل کر لے گی ابھی تک آئین نتائج میں کانگریس پارٹی چار حلقوں پر کامیاب رہی جبکہ بی آرس دو حلقے پر سیمت کر رہے گئی دوسری جانب مجلس کا اپنا گڑھ ہے جہاں پر مجلس امیدوار آگے چل رہے ہیں گوشہ محل سیٹ کے اگر ہم بات کریں تو راجہ سنگھ بی جے پی ٹھگٹ پر آگے ہے مجلسی امیدوار ایک سیٹ پر کامیاب ہوا تو وہیں دیگر دو سیٹوں پر آگے چل رہا ہے تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہے ٹی وی این نائنٹی نائن نیوز